عمومن ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھارت کے اندر دیکھیں جی وہ یوگی عدیتیانات ہے یوپی کے اندر جو پروینس ہیں ہندو مونک ہے اور اپنے وہ اورنج ڈریس وہ خاص سیفرون کلر میں وہ بس آپ کو نظر آئیں گے اور میں جس دیکھ رہا تھا کہ ہاو مچ ہیز امپیکٹنگ ان انفلونسنگ بزنس وہ بزنس پہ کتنا زیادہ امپیکٹ کر رہا اور انفلونس کر رہا ہے آپ دیکھیں آبیسلی یہ جو یوپی ہے بڑا امپورٹنٹ پروینس ہے ایک طرف وہ نپال سے ملتا ہے ایک طرف اس کی جو سرادے ہیں وہ کہاں پٹنا اور کیا اس علاقے تک ہیں چھتیز گھر تک پھر دلی کے ساتھ اٹیچ ہے پھر چندی گھر تک پہنچتا ہے اور یا نہ یہ سارے علاقے جو ہیں اترا کھنڈ اوپر ایک پورا جو پروینس ہے اس کی آپ دیکھیں اور اس کی اگر آپ جسے وہ کہتے ہیں نا سٹاٹسٹکس نکال کے دیکھیں that how much it is going to how much it is relevant کتنا زیادہ وہ relevant ہے آج کے اس زمانے میں اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایکانومی کے لحاظ سے دیکھیں اور مجھے میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا نمبر تری ہے سات پرشنٹ پہ گروہ کر رہا ہے آٹھ پرشنٹ وہ نیشنل جیو ڈی پی میں کانٹریبیوٹ کر رہا ہے پر کیپٹا انکم گروہ سے تیس فیصد ہے اور پھر بینگ لینڈ لگ کنٹریز اگین اس کے بارے میں ایک چیز آ رہی ہے ایمپورٹنٹ جو اس کے کنٹریز ہیں سٹیز ہیں وہ بھی بہت ہیں لیکن جو میں چیز دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح یو پی کو ڈیفنس سیکٹر میں پرموٹ کرنا جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ منفیکچرنگ اپورچونٹیز لے کے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس راو میٹیریل ہے لیبر ہے ہماری لوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ساری چیزیں ہر ہر سٹیٹ ہی کرتی ہے لیکن جو سینٹرل پوائنٹ یہ ہے کہ کس طرح انڈیا کے سٹیٹس یعنی جس طرح پاکستان میں صوبے ہیں ہمارے صوبے اس طرح مارکیٹ نہیں کرتے ہیں اپنے پروینسز کو اور ہمیں مرکز سے لینے پڑتا ہے انڈیا کے اندر صوبے ہیں یہ سٹیٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح مارکیٹ کرتی ہیں دو سو چالیس ملین پاکستان کی ایکول پاپولیشن ہے یو پی کی ٹھیک ہے جی اور بہت ساری فورن کمپنیز ہیں جیپنیز ہیں ساؤتھ کورین ہیں امریکن سافٹویر کمپنیز ہیں اڈوب وہاں پہ موجود ہے اور کیونکہ یہ ایڈجیسنٹ ہے دلی کے ساتھ ہریانہ کے ساتھ تو جتنی بھی فورن وہ کمپنیز ہیں ان کو جانا بہت بڑا آسان لگتا ہے ہمارے جو مولوی تھے انہوں نے کیا کیا وہ صرف اور صرف مدرسوں میں اور سعودی منی میں کے پیچھے پڑ گئے اور ایرانی پیسے کے پیچھے پڑ گئے and we forgot کہ ہمیں انڈسٹری ایکانومیوں چیزوں پر دیکھنا ہے میں for a moment اگر if i consider کہ یوگی دیتیانات جس آپ اس کو لیک لیں گے that he's a religious person let's not get deep into what he is اور ان کے mindset اور اس کو چیزوں میں کیا کسی پاکستانی religious cleric نہیں ہے مولوی نے کبھی یہ سوچا کہ یار ہمیں ہمارے خیبر پختون خواہ میں مولویوں نے بڑا راج کیا ہے ویسے ہمارے جو سابق وزیراعظم عمران کان وہ بھی مولوی تھے بغیر داڑی کے مولوی مشرف انہیں کہتا تھا but the question is کہ کیا کبھی ہمارے مولویوں نے یہ سوچا یار کہ ہم نے اس اوبے کو اس state کو اس province کو اس district کو division کو ہم نے انڈسٹری دینی ہے یا اس طرح بات ہوئی ہے کبھی کبھی بھی نہیں ہوئی آپ دیکھیں bjb is playing smart پہلے انہوں نے گجرات کو اٹھایا ٹھیک ہے ابھی وہ اس کو اٹھا رہے تھے اوپر اٹھا رہے ہیں اوپر اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ جتنا بھی north ہے کئی لوگوں کے تو کہنا ہے کہ میں recently i was reading in the economist that there is a clear divide between the north and the south in india i will do a discussion on india's north and india's south sometime later but the question is here یہاں پہ آتا ہے کہ جو جو یوگی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے recently ایک یو پی انڈسٹریل انویسٹمنٹ اینپلائیمنٹ پرموشن پالیسی بھی لے گیا ہے آہ question یہ آتا ہے کہ یو پی جو ہے اس کو وہ کس طرح international community کے سامنے یا جو وہ prime minister موڈی کا ایک make in india یا وہ آج کل یہ کرتے ہیں اتمنر پر بھارت defense production کے حوالے سے اور سننے میں آیا ہے کہ جو main feature ہے ان کی policy کا basically وہ براہموز مزائل ہیں جو سپرسونک مزائل ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے سوپیج لے گا ہوا ہماری سٹیٹ میں لے گا ہوا ٹھیک ہے جی انڈیا اور اشیا نے آہ وہ جو کیا ہو ہے تین سے زپان اب وہ کیونکہ اس کو industrial skill پہ لے کے جانا چاہتے ہیں for the promotion export کے لیے لے کے جانا چاہتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ وہ اپنا ایک regional rapid transit system بھی بنا رہے ہیں دیکھا کہ ہم باقی states کے ساتھ بھی جو train system ہے کو ڈیٹس اپونے دو سو کی speed سے connect کریں اور world heritage sites اور ان سب کو question یہ آتا ہے کہ دیکھیں میں if i take جو ہے وہ یوگی صاحب کو کر میں مولوی سمجھ لوں since he's a hindu monk تو دیکھیں ہمارے جو leadership ہے ہمارے جو لوگ ہے ہمارے جو مولوی ہیں ان کے ذہن میں تو کبھی یہ چیزیں نہیں آئیں وہ تو سارا ٹائم مذہب مذہب اتنا زیادہ مذہب کیا اتنا زیادہ مذہب کیا کہ بھول گئے کہ کاروبار بھی کرنا ہے بھائی اور یہ دیکھتے رہے سعودی عرب سے پیسہ آتا رہے گا ایران سے پیسہ آتا رہے گا چیزوں سے پیسہ آتا رہے گا ٹھیک ہے جی اب یہ انڈین آتھارٹیز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جو defense industry ہے وہ اس کو بڑھانا ہے کیونکہ وہ امریکہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس سلسلے میں اور وہ بھی جب ٹو پلس ٹو ہوئے اس میں بھی main چیز defense ہے ان کی ٹھیک ہے جی ایک بڑا ambitious نیا road map لے کے آ رہے ہیں جس میں وہ fast track high priority core development and core production projects لے کے آ رہے ہیں defense industries کے حوالے سے ٹھیک ہے جی اور یہ سارا کچھ جو ہے یا موڈی صاحب گجرات لے کے جانا چاہتے ہیں maybe primarily for the ambanies and all that یا پھر یہ یہاں پہ لے کے آنا چاہتے ہیں اور کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ جو یوگی ہے he is basically ایک is successor ہے پرائم نیسٹر موڈی کے بہت سارے لوگ اس کو مطلب people are pitching this idea it only depends کہ ان کی پارٹی کیا کر رہی ہے اور وہ اس طرح but یہ جو question ہے ٹھیک ہے جی کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو defense ties ہو رہی ہیں یا اس میں ہم نے ہی یوگی کو اٹھانا ہے پہلے انہوں نے بیس سال آپ دیکھیں یہ انالوجی ذرا سمجھئے گا پرائم نیسٹر موڈی کو وزارت اللہ دی ٹکا کے وزارت اللہ چلائی اتنا پاپولر بنا اتنا پاپولر بنا ٹھیک ہے کہ وزارت عظمان کا candidate بن گیا and all that same example وہ یہ کرنے لگے ہیں میں ایک empower یوگی اجتیانات یوگی کو empower کرو صوبہ تگڑا کرو لوگ کہیں کیونکہ دو سو چالیس ملین کا صوبہ ہے پارٹی ہیں لوگ کہیں کہ دیکھو ہم نے ایک پہلے بندہ جو ہے وہ ایک صوبے سے بھیجا تھا ایک پروبین سٹیٹ سے بھیجا تھا گجرات سے مرکز میں گیا کیسے چیزیں گی اب ہم اگر یوپی کو empower کرتے ہیں یوگی کو empower کرتے ہیں تو then he will also make the state more empowered لیکن اس میں ایک difference ہے Prime Minister Modi جو ہے obviously he is a religious person لیکن وہ جو ریل کئی لوگوں کی اندر ہے نا ایک ہوتی ہے کہ جی کہ Prime Minister Modi جو ہے اور ان کی جو پارٹی ہے basically PJP and RSS they are converting or replacing the constitutional values with the RSS کے ایک ساتھ وہ mindset جو جل رہا ہے ٹھیک ہے so وہ یہ چیز بھی سمجھتے ہیں کہ اور یہ جس طرح جسے کہتے ہیں نا وہ سناتنا دھرم جو ہے اس کے اوپر بھی بڑی بات ہو رہی ہے اور یہ سارے کے سارے they all supported ٹھیک ہے so یہ یوگی صاحب کو جو لایا جا رہا ہے یا جو promote کیا جا رہا ہے یا ان کی state کو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو defense sector hub بنائیں گے تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے that they will get closer with the army second they are just going to replicate and replace the Gujarat model in UP کہ ایک بند ہے اس کو empower کرو وہ jobs create کرتا ہے business کرتا ہے سارا کچھ اچھے کام کرتا ہے economy بہتر کرتا ہے and then اس کو national scale پہ لے آو so اوپر جو چیز ہے وہ business ہے economy ہے وہی model ہے جو Prime Minister Modi لیکن نیچے جو ہے obviously that is how how he can translate his party's vision into the state apparatus وہ ان کو وہ جو ایک چیز ہے نا سناتنا درم درم جو ہے اس کے عردگرد چیزیں جو ہے وہ گھومتی ہیں بہت ساری اور وہ کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا اس کو بہت سارے لوگ کہ میں دیکھیں کہ that is an eternal religion آپ اس میں اگر آپ دیکھیں میں دیکھ رہا تھا حردیب سنگھ جو کہ union minister petroleum کے اور natural gas کے وہ اس کے بارے میں کہتا ہے یہ انڈیا کا culture ہے اور civilization ہے ٹھیک ہے جی وہ کیا نام ہے اس کا جو civilization کا minister ہے سندیا صاحب وہ کہہ رہا تھا کہ یہ انڈیا کی foundation ہے ٹھیک ہے سو یہ ساری کے ساری یہ وہ یہ ایک پورا ایک تھیری ہے ایک سکول ہے جو یہ چل رہا ہے سو یہ یہ I can understand what's going on سو in other words کہ prime minister Modi and the party they are promoting yogi dityana as the next leader in case if it is being pitched because obviously I don't visit india and I don't know but since we we try to understand and we try to know what's going on and that's what ہم جو dots connect کرتے کرتے ہمیں تھوڑی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے UP کی جو economy دیکھیں population دیکھیں ٹھیک ہے ادھر ادھر اس کو اس کی جیوگرافی دیکھیں تو وہ ایک جو جسے کہتے ہیں na UP is very very important province state in india اور یہ ساری کی ساری جو india US partnership ہے اس کے base کے اوپر defense sector کو اگر وہ لے کے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یوگی صاحب and the party does help him تو یہ سمجھیں کہ ایک طرف تو وہ مدد کریں گے یوگی کی UP کی لوگوں کی second وہ کہیں کہ پیسہ لے کے آتے ہیں پاول لے کے آتے ہیں یہ سارا کچھ کرتے ہیں لیکن یہ ہمارے جو کیا نام ہے ان کا ٹھیک ہے جی یار مولوی جو ہیں ان پل یہ بھی یار ایک پوائنٹ ہے آپ نے کیا سیکھا ٹھیک ہے دی اب اس علاقے میں تو یہ سارا یودیا ورن اسی علاقے ہیں اور بدھس سینٹرز بھی بہت سارے وہاں پہ ہیں ہندو سینٹرز بھی ہیں اور جو سو کہتے آگرہ لکھنو یہ سارے ہیسٹارک جگہ بھی وہاں پہ مجھ ہو ہیں مجود ہیں سو دیا نیکس دیسٹینیشن یہ جو یو پی ہے یہ ایک بڑی پوپولر چیز بننے جا رہا ہے اگلے کچھ سالوں میں آپ دیکھئے گا یہ جو پانچ سال ہیں فر them the یو پی is going to get امپورٹن پلیس اور میں دیکھ رہا ہے کہیں وہاں پہ یہ جو پروجیکٹ سال رہا ہے i don't want to go into detail but i just want to tell you that how the direction is being set and how پاکستانی religious figures failed to transform once they got an idea شاید اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ easy money کچھ ہی لگتی ہے but at the end of the day انہوں نے فائدہ بھی اٹھا ہے یہ نہیں کہ انڈیا میں غربت نہیں ہے یہ انڈیا میں مسئلہ نہیں مسائل نہیں ہیں obviously massive scale پہ بہت سار issues ہے وہاں پہ but the question remains کہ کیوں ہمارے مولویوں کے دماغوں میں یہ خیال نہیں آتا and why ہندو منگ in انڈیا جو کہ he always in his orange dress but he understands how to run the state اس کو کیسے پتا ہے کہ میں سٹیٹ کو کیسے رن کر رہے ہے اور وہ اپنا مذہب اور وہ سارا کر رہے لیکن ساتھ ہی وہ پولیٹکس بھی کر رہے اور لوگوں کو وہ کر سی اپنی رہے ہی رہے ہی سپورٹ کر رہے ہیں ابھی ریسیل یہ چل پڑی تھی کہ جو ہے وہ up will be a trillion dollar economy بہت سارے اس میں میڈیا ہوتا ہے there is not a reality on it ٹھیک ہے لیکن بہت سارے کیا ہوتا ہے بھائی وہ میڈیا بھی کسی بات سے ہوتا وہ کہتا ہی if india will be a five trillion dollar economy up will be one trillion dollar economy so that's how they are creating mind and they are making things ھیک ہے جی ان کی جی ڈی بھی کافی زیادہ زیادہ بہت جی میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ تینا لاک سے 22 لاک کروڑ تک چلی گی یہ اب ان کو سمجھ آگئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ایک up کو اٹھا رہے ہیں اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ان کو سمجھ آگئی ہے کہ یہ پرائم نیسٹر موڈی موڈل جو گجرات تھا اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں up میں اور وہ اس کو پاور کریں گے پاور ٹرانسفر ہوگا ابھی تو موڈی صاحب is active is he can play politics but in case he wins 24 elections and he continues till 2029 maybe that would be his last time اور وہ نئی لیڈرشپ لے کیونکہ ایک بندے سے 20 سال نکل بانے is not a wise idea اور بگئے نیا بندہ لے کیا ہے but if yogi comes in power remember india کی direction style چیزیں بہت زیادہ بدلے گی that is that's basically آپ کی جو you have come with a new man new leadership اور لیکن policies وہ ہی رہیں گی mindset وہ جو بار بار بات ہو رہی ہے جی سنا تنا دھرما جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے eternal چینجز کرنے کی ضروری تر سسٹم کے اندر سو وہ اس بیسیکلی دی گوئنگ ٹو ٹیک آ دی لیگسی اور دی ٹرائنگ ٹو چینج اور شفٹ دوستو اس وقت بنگلہ دیش کے جو الیکشن ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں اور وہ یہ وجہ ہے کہ وہاں پہ پروٹیس شروع ہو گئے ہیں سٹریٹ ایجوٹیشن ہے ایک بڑے بیمانے پہ وہاں پہ جو شیخ حسینہ واجد ہیں ان کی حکومت کے خلاف اور کیونکہ دو ہزار چودہ ہو یا دو ہزار اٹھارہ ہو ان کی جو پارٹی ہے یا ان کی جو الیکشن ہیں ان کے حوالے سے جسے وہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کوئی اتنی اچھی وہاں پہ ان کی ریپوٹیشن اس مسئلے میں نہیں رہی اب اس مسئلے ابھی آکے دیکھیں کہ کیا پرائم میسٹ اور موڈی جو ہیں وہ شیخ حسینہ واجد کو بچا سکتے ہیں بچانا کس سے بچانا ہے امریکہ سے بچانا ہے ویسٹرن پارٹنر سے کیونکہ امریکہ کی جو پوزیشن ہے وہ بلکل اور ہے اور وہ امریکہ سمجھتا ہے کہ فیر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو رہے اور شیخ حسینہ واجد کے ریزگنیشن کی باتیں ہو رہی ہیں انٹیرم الیکشن سیٹ اپ جو وہاں پہ نہ ہونے کی وجہ سے مسئلے بن رہے ہیں اب جنوری میں جو الیکشن ہو رہے ہیں پروٹیسٹ ہوئے جس میں جو بنگلہ دیش نیشن پارٹی ہے اس نے ایک بڑی ریلی کی اور ایک ہی ڈیمان تھی نون پارٹی ان الیکشن کرائے جائیں اور جماعت اسلامی جو بڑی سیاسی جماعت ہے جس کو شیخ حسینہ واجد نے کافی زیادہ دبایا وہ بھی اس کے ساتھ دے رہی تھی اور جو رولنگ اوامی پارٹی ہے وہ جسے وہ جسے جو باتیں ہیں سڑکوں پہ آگئے گلی محلے میں آگئے ایک طرف بنگلہ دیش نیشن پارٹی لڑ رہی ہے اور جسے کہتے سارا سارا دن سڑکوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ آہ اس کی اگر دیکھا جائے سہی امانوں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو گروت اور دیویلیمنٹ ہے وہ بڑی ٹھیک رہی ہے آپ بنگلہ دیش کی اکانیمی کو دیکھیں تو بنگلہ دیش کی اکانیمی جو ہے وہ بڑی اس نے کافی جی پوائنٹ فور ٹریلین ڈالر کی اکانیمی دیکھیں مطلب بہت بڑی اکانیمی ہے مطلب اس کو نہیں کہ سکتے لیکن جسے وہ کہتے ہیں پر کیپٹا انکم بھی ان کی اچھی ہے پاکسان سے بہت اچھی چھپی سو ڈالر ہے جی ڈی پی گروہ سات پر سن کے قریب ہے سن میں آیا کہ سال چھ پر سن ہو جائے گی آہ اگری کلچر جو ہے وہ بڑا کانٹریبیوٹ کر رہے انڈسٹری کانٹریبیوٹ کر رہے سروس سیکٹر 53 پر سن ہے انفلیشن کوئی زیادہ نہیں ہے نو دس پر سن کے قریب بنگلہ دیش میں انفلیشن ہے آہ اب یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ دیکھیں آہ تو یہ بتاتی ہے کہ لیبر فورٹس میں دیکھیں بنگلہ دیش کی جو ہے وہ خواتین ہے سکسٹی سیونٹی پر سن مرد ہیں اور زیادہ تر جو لیبر فورٹس ہے وہ اگری کلچر میں ہے سروس سیکٹر میں چالیس پیس سیدھ ہے سروس سیکٹر میں یہی وجہ ہے کہ سروس سیکٹر میں زیادہ ہونے کی وجہ سے جو جسے کہتے نا جی پر کیپٹا زیادہ ہے اور اسی لیے جی دی بی جسے وہ زیادہ ہے سو یہ اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش نے اچھا پرفارم کی ہے لیکن یہ جو پولیٹیکل انڈریسٹ ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو چائنیز جو ہیں وہ ایک سٹیٹس کو کی پوزیشن لے رہے ہیں انڈیا بھی کریڈبل الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں انڈیا تو نورملی دیکھتا ہمارے انڈیا امریکن پرسپیکٹف سے نہیں بات کرے گا جی وہ امریکہ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پارٹنر چاہیے لیکن جہاں جہاں پہ اس کو بہت زیادہ پارٹنر نہیں چاہیے وہ اپنی پول ایک پولیسی اڈاپٹ کرتا جسے وہ کہتے ہیں کہ ہماری وہ جسے کہیں کہ جی فری الیکشن ہونے چاہیے ٹرانسپیرنٹ میڈر ہونے چاہیے فریڈم او او ایس طرح سارے انڈی کور فٹ کر دیتے ہیں لیکن اگر وہ سمجھیں کہ ہمارا ایک بڑا ایمپورٹنٹ علیہ جیسے انڈیا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کو کھا بھی پہلے تو ہوتا تھا کہ چین امریکہ کی جو انٹرفیرز بنگلدش میں اس پریٹیسائز کرتا تھا ابھی چین بھی دیکھ رہا ہے ساری چیزوں کو اور ایک بڑی سٹیٹک پوزیشن سے دیکھ رہا کہ دیکھتے ہیں اور جو ایک پولیٹیکل نیٹرالیٹی امریکہ یورپین یونین اور باقی کیسے مینٹین کر سکتے ہیں بنگلدش نیشنل پارٹی چاہتی ہے کہ امریکی پولیسی جو ہے وہ فیر اینڈ فری الیکشن کے حق میں آیا اور ایون کے اس حد تک جو امریکی سفیر ہے بنگلدش من کو کہا جاتا ہے کہ بنگلدش نیشنل پارٹی یورپین یونین کا جو ڈسیئن ہے کہ وہ بھی اپنے الیکشن ایلیکشن ایبزرور بیجے گا اور وہ اگر وہ نہیں بیجتا تو زاری بات ہے بنگلدش بی این پی سمجھے گی کہتی ہے کہ یہ حالات اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں اور یہ جو بچھلے مہینے وہاں پہ کانفرنٹیشن کافی زیادہ ہو یہ سڑکوں پہ اس کی وجہ سے معاملات زیادہ خراب ہوئیں سو دیکھنا یہ ہے کہ جتنی بھی ویسٹرن امبیسیز ہیں یا انٹرنیشن ارگنیزیشن ہیں وہ کیسے چیزوں کو وہاں پہ دیکھ رہی ہیں اور کیا امریکہ جو کہ ایک ٹف پوزیشن لے رہا تو بنگلہ دیش کے الیکشن پہ کیا وہ لے پائے گا یا نہیں لے پائے گا اور انٹرنیشن کمیونٹی بار بار نون وائلنس لے کے آئیں الیکشن کا بائی کارٹ نہ کریں یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ سامنے ہیں لیکن شیخ حسینہ واجد نے اپنا ایک جسے کہتے ہیں نا اصر اصوح ایک ٹکا بنا کے رکھا ہو ہے اور وہ جو ٹیک ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اس نے بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور جو کیا اسے بہتے ہیں ان کو جماعت اسلامی کو صحیح انہوں نے کیا ہو ہے اب اگر ریسنٹ آپ کو یاد ہو گا کہ امریکہ نے بہت ساری جو عوامی پارٹی بڑی خوش ہوتی ہے جی دیکھیں جی ویزا ریسٹکشن لگ گئی ہیں یہ اچھی چیز ہے پریشر آنا چاہیے اور اس طرح کی چیزیں اب جنوری میں الیکشن ٹائم تو زیادہ نہیں رہ گیا لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنگلہ دیش کی اکانومی دے رہے ہیں جو کہ فیکٹ ہے اور ہم اس لئے مصالیں دے رہے ہیں بیکاوز وہاں پہ لارجلی ایک سٹیٹ پیٹرنیج کے اندر اکانومی چلتی رہی لیکن ایک فریڈم نہیں ہے فری پولیٹیکل انوائرمنٹ نہیں ہے جسے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کنٹرول انوائرمنٹ میں ہونے کی وجہ سے چیزیں سمجھ جا رہی ہے کہ جیسے عوامی لیگ سائٹ پہ ہوگی تو چیزیں شاید خراب ہو جائیں حسینہ باجد پاپولر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے پولیٹیکل ٹینسنز بڑھ رہی ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر عواجد کی جو پاپولیریٹی ہے وہ کم نہیں ہو رہی لیکن ان کے اوپر کوئیشن یہ ہے کہ وہ معافی نہیں کسی کو دیتی وہ اپنی اپوزیشن کو بڑا دبا کے رکھتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر بنگلہ دیش میں سائیکل وائلنس رہتے ہیں اور پولیز اپروچ اڈاپٹ کرتی مواشرے کے اندر ہر ملک میں اندر کوئی پولیٹی ایکٹر اسٹیبلشمنٹ کی حسیت رکھتا ہے بنگلہ دیش میں ایسے لگتا ہے کہ اس طرح کا کریکٹ رکھنا چاہتی ہے پاکستان کے اندر فوج ہے جس نے کوئی ایسا اپنا اثر و سو رکھ ہوتا ہے لیکن جو بھی بنگلہ دیش کے اندر چیزیں وہ آرٹیفیشل ہیں وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمیں نظر آ رہے ہے جو کرنی چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو ان خطوں کو بہت گروہ کرنا چاہیے سب کو دیکھیں بنگلہ دیش ساری جتنی بڑی trade organizations کا حصہ ہے وہ سار کو چلو بہت افارق ہے ایم سٹیک ہو ورلڈ ٹریڈ اورگنیزیشن ہو ایسیان انفرسٹرکچر انمیسمنٹ بینک ہو ایسیان ڈیویلمنٹ بینک ڈیویلپنگ ایٹ آئی ای ایم ایف ابھی جی ٹونٹی میں اس ایف ویسے بلالی ہے نریندر موڈی حسینہ واجد کے ساتھ نریندر موڈی نے اتنی پولٹیکل انویسمنٹ کر دی ہوئی ہے کہ نریندر موڈی نہیں چاہتے کہ حسینہ واجد جو ہیں وہ وہ کہیں جائیں